جنوری 2023 سے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں آپ پروفیشنل اور سیڈیفائیڈ اسٹرالوجر بننا چاہتے ہیں آپ ان کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں چھ ماہ کا یہ کورس ہے جس میں آپ کو ہم سکھائیں گے ذائچہ کیسے بنتا ہے رمیڈیز کیسے کی جاتی ہیں پرڈکشن کیا ہوتی ہے صدقات کیسے نکالے جاتے ہیں اور نگینہ کیسے تجویز کیا جاتا ہے اور بہت کچھ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال یا وٹس اپ پر میسیج کر کے آپ ریجیسٹریشن کی انفرمیشن لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور روحانی لوگوں سے اور قرآنی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار کسی بھی مسئلے سے اللہ پاک ہونے ان کا حرص کشادہ کر دے میرے پاس بھی بینیوی چونکہ روحانی انسٹرالوجی کا خدمات ہمیں ان پر آتے ہیں مختلف اسم آزم میں ان کو حدیع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام میں یا رضاکو یا رضاکو یا رب پر یا رضاکو پردے کے لیے میں انہیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام میں یا غنیوں تو یا غنیوں بنکل یا غنیوں پڑھنے کے لیے میں کہتا ہوں استغفار کرنے سے بھی پروردگار رزق میں اضافہ کرتا ہے درود پاک کسی بھی پڑھنے والے بھی رزق سے یعنی انہیں غیب سے پروردگار رزق عطا کرتا ہے اس کے علاوہ قرآن پاک میں یوں تو کئی رزق کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے رزق عطا کرے لیکن آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو حدیہ کرنے کی ساتھ تحصید کروں گا چونکہ قرآن پاک کا نزول تو جناب چودہ سو سال پہلے ہو گیا تھا وہی قرآن پاک کی آیات ہیں عموان خیال ہے کہ چھے ہزار چھے سو چھے سو چھے سٹھ آئیتے ہیں لیکن جب تحقیق کی گئی تو چھے ہزار تین سو باسٹھ آیات کی یہ تفسیر ٹوٹل یہ قرآن پاک ہے تو قرآن پاک کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں جن کا سال نمائے کلام بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہے مانسوائے سولہ دعبہ کے آج ایک ایسی صورت میں آدیہ کرنے کی ساتھ تاثر کروں گا جس کو مہلے ماضی میں بہت سارے بہن بھئیوں کو بتایا تو ان کا رزق کشادہ ہو گیا قرآن پاک کے تیسے پارے میں سورہ اللہ ہے یہ بڑی ہی جلیلہ دل قدر سورت ہے اس کی کل یار آیات ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا رزق کشادہ ہو جائے وہ لوگ جناب لقپتی ہو جائیں گلوڑپتی ہو جائیں یا کم بس کم انہیں اتنی اسودگی ہو جائے کہ انہیں کسی کی محتاجی نہ رہے دولت پربردگار سے مانگنا امام جعفر صادق علیہ السلام اور اس کے بعد ہمارے امام حشتم ہیں امام علی رضا علیہ السلام جن کا مدار مقدس مشد مقدس میں ہے ایران خلاسان میں ہے تو مجھے زیارت کرنے کا سفر انیس سو ستانوے میں کی بات ہے میں نے تمام زیارت کی جب میں ایران پہنچا تو ملے پاس سوان عمری تھی اس پہ میں نے مولا کا ایک کال پڑا مولا فرمات ہے کہ اللہ سے اپنی اولاد کے لیے ان کی پرورش کے لیے ان کی عزت و عبرو بحال ہونے کے لیے ان کی تلیم و تربیت کے لیے ان کی نگذاشت کے لیے اللہ سے رزق مانگنا اللہ سے دولت مانگنا یہ بلکل اہل عبادت ہے اور یہ عمل جہاد سے بھی افضل ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہم سب کے رزق مال میں برکت سے عطا کریں آج جو اسم آزم میں حدیع کرنے کے ساتھ تاثر کروں گا تو قرآن پاک کی یہ صورت ہے صورة والدہہ اس کی کل یار آیات ہیں اور آپ کوئی یوٹیوب کا لنک لینے نہیں ہے خود قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ایک ایک آیت اس فریکوینٹری پہ آپ اللہ سے التجاہ کریں کہ جس محارفت سے باری جالتوں نے یہ قرآن پاک کا نظرول کیا ہے سرکار دو عالم کے وسیلے سے باب مجینہ دلعلم مولا کائنات کے وسیلے سے ہمیں اس فہم و فراست سے ان قرآنی یاد کو سمجھنے کی توفیق اطاع کریں یہ صورت بڑی بیاری ہے کہ اللہ جاللہ اپنے محبوب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ سے براہ راست مخاطب ہے اور حدیث قدسی ہے کہ پلوردگار اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ کائنات پیدا نہ کرتا اللہ تعالی نے اپنے محمد محبوب محمد مصطفیٰ سے عشق کیا اور اس کے عشق میں ڈوب کے پوری کائنات بنا دی اس صورت میں اللہ تعالی اپنے نبی سے براہ راست مخاطب ہے کہ مجھے میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں مجھے چاشت کی قسم تیرے چمک جوئے چیرے کی قسم اور تیری ذلفوں کی قسم اب ذلفوں کی قسم عاشق اور مشوق والی باتیں ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے قرآن پاک پر کوئی لف سٹوری آگئی یا محبت نامہ آگئی ہے اور تم یتیم تھے میں نے تمہیں پالا تمہیں کبھی تنخانی چھوڑا نہ تم سے کبھی نراض ہوں اور آیت نمبر پانچ ہے کہ میں آپ کو انگریب اتنا آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور پھر آپ یوٹیپوں کو بات جڑکیں ان کا خیال لکھیں اور ان کی پروش کریں تو یہ میں نے اپنے انفاظ میں قرآن پاک کا یہ ترجمہ کر دیا ہے اس کی جو آیت نمبر پانچ ہے یہ بڑی آہم ہے یہ اس میں آزم کا درجہ رکھتی ہے یہ سبرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم آج آپ کی خدمت میں کروڑپتی ہونے کا ایک قرآنی اس میں آزم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو بہن بھی اس وظیفے کو پائیں اور پڑھیں اور اپنا رزق کو شادہ کرنا چاہے تو اس قرآنی آیات سے بڑھ کے سورہ 1 دعا کی آیت پانچ سے بڑھ کے کوئی اس میں آزم میرے نزیق نہیں ہے اور قرآن پاک جو ہے یہ ہماری ہماری روح ہے ہمارا ہماری ہمارا جناب ہمارے دھر یہاں سے کھلتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو پرانے واقع پڑھنے میں سمجھنے کی توفیق ادا کریں اور فیضان مصطفی اور سرکار کے وصیرے سے اس کا ہمارا قشادہ کریں اس آیت کو آپ تین سو تیرہ دفعہ اول آخر یارہ جناب مرتبہ درشی پڑھ کے اسے صبح کی لباس کے بعد پڑھ کے پرپردکار سے کشار کی رزق کے لیے دعا کریں یقین جانے کہ جو لوگ بہن بھائی اسے پورا سال پڑھیں گے ان کا رزق بھی اپنا کشارتہ ہو جائے گا سرکار دعالم کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کو اپنے محبوب کا واسطہ بڑا پسند ہے تین سو تیرہ دفعہ پڑھ کے دعا کریں اپنی اپنی فیملی کے لیے اور جناب فرمانیں امام علی رضا علیہ السلام کے وسیلے سے ان کی فرمان کے مطابق اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو بھی اپنا رزق اطاع کریں اور آپ کو جناب لق پتی کروڑ پتی بنا دے اور آپ کسی کے موت آجانہ رہے جو بین ویس وزیفے کو پڑھیں گے یقین اللہ پاک ان کے رزق مال میں برکتیں اطاع کرے گا آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا آج کے لیے اتنی شاہد ہیں جانے کوئی جاستی جائے اگر بھی حفظ زندگی جلد کسی نئے پروگرم کے ساتھ ملاقات ہوں گے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آل لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہی ہیں میری جبین نیاز میں آمد نور باسعاد امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں دو ہزار بارہ سے مسلسل شائع ہونے والی بارہ امامیہ جنتری دو ہزار تیس شائع ہو چکی ہے جس میں ہیں مکمل سال کی اہم پیشنگوئیاں عالمی و سیاسی حالات سال دو ہزار تیس کا اسم آزم نوروز عالم افروز کا وقت اور آمال اوقات قمر در اقرب اہم اوقات عملیات دو ہزار تیس سال میں ہونے والے سورج اور چاند گرہن کے اوقات اور صدقات روحانی موضوعات خاص طور پر اس میں شامل کیے گئے ہیں جیسے امام مہدی علیہ السلام قرآن و حدیث کی روشنی بھی آمال نوائے صالحین دعائے امام زمانہ فضائل تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ لوہ مصطفی اس کے علاوہ نام سے برج معلوم کرنے کا طریقہ آپ کا نیا سال کیسا گزرے گا برج حمل تاہود سالانہ حالات دو ہزار تیس معلوم کریں اپنا لکی سٹار لکی ڈیٹ لکی جیم سٹون اور بھی بہت کچھ دلچسپی رکھنے والے افراد اپنے قریبی بکس ٹالز سے بارہ امامی جنتری کا شمارہ خرید سکتی ہیں اور دنیا بھر سے اگر کوئی پی ڈی ایف کی صورت میں بارہ امامی جنتری پڑھنا چاہتا ہے تو اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنے ووٹس ایپ پر پی ڈی ایف فائل حاصل کر کے روحانی اور علمی جنتری سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں بہر الانوار میں کچھ یوں درج ہے جو بھی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے تو وہ جہالت کی موت مر گیا موسیقی موسیقی